رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کر مسکرہ دیتے ہیں جو تھنڈی رات کے اندر اپنے بستر سے اپنے لحاف سے اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھتا ہے اور جا کر وضو کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کو اس کام پر کس چیز نے ابھارا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ تیرے پاس جو انعامات ہیں جو تیری رحمت ہے یہ اس کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ جس چیز کو لینے کے لیے اور جن خزانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جس چیز کی امید لگائے ہوئے کھڑا ہو گیا ہے میری رضا کے لیے میں نے اس کو وہ دے دیا اور جس چیز کے خوف نے اس کو بستر سے نکال کر تھنڈی رات میں میرے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار کیا تھا میں نے اس کو اس سزا اس عقوبت اور اس جہنم سے بے خوف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے ہمیں بھی جنت کا مستحق اور جہنم سے محفوظ فرما دیں آمین 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 آمین